آج ہم ڈسکرس کریں گے لوکو موشن ان ایئر کے بارے میں تو لوکو موشن کسے کہا جاتا ہے ویرائیٹی آف موومنٹس یعنی جب آرگنزم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں یعنی حرکت کرتے ہیں تو اس طرح کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لوکو موشن تو مختلف آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کی لوکو موشن شو کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم برڈز دیکھ رہے ہیں اور برڈز جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں تو اس لیے ان کی جو لوکو موشن ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے لوکو موشن ان ایئر اسی طرح فش یعنی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ پانی میں رہتی ہیں تو ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے لوکو موشن ان وارٹر اور جو آرگنزم لینڈ یعنی زمین پہ رہتے ہیں تو ان کی موومنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ لوکو موشن آن لینڈ ہے تو اگر بات کی جائے لوکو موشن ان ایئر کی یعنی برڈز کی لوکو موشن کی بات کی جائے تو پرندے جو ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑنے کے لیے اپنے ونگز یعنی اپنے پروں کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ برڈز کی باڈی کے اندر خاص قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں یعنی موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو پرندے ہیں وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو برڈز کی اگر سکیلٹن کی بات کی جائے یعنی جو ہڈیوں کا دھانچہ ہوتا ہے تو اس میں کافی زیادہ موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں یعنی کہ ان میں کافی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان موڈیفیکیشنز یا تبدیلیوں کی وجہ سے جو برڈز ہیں وہ فلائے کر سکتے ہیں یعنی ائر میں لوکوموشن شو کرتے ہیں تو سکیلٹن کسے کہا جاتا ہے دھانچہ کو یعنی ایک ایسا سٹرکچر جو کہ بونز اور خاص قسم کے ٹیشوز جنہیں کارٹیلیج کہا جاتا ہے اس سے مل کے بنتا ہے جس کا کام ہوتا ہے باڈی کو سپورٹ کرنا تو برڈز کی اگر بون کی بات کی جائے تو برڈز کی جو بونز ہوتی ہیں وہ دوسرے اورگنزمز کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہ والی جو بون ہے یہ برڈز کی بون ہے اور یہ والی جو بون ہے یہ ہیومن بون ہے تو جو برڈز کی بون ہوتی ہے ان کے اندر لارج ائر سپیسز موجود ہوتی ہیں تو ان لارج ائر سپیسز کی وجہ سے جو پرندوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہالو بونز کہلاتی ہیں یعنی کھوکلی ہڈیاں ہوتی ہیں تو ان کا وزن جو ہوتا ہے وہ دوسری جو جیسے ہیومن بینگز ہیں یا جو دوسرے انیملز ہیں ان کے مقابلے میں ان کی ہڈیوں کا وزن کم ہوتا ہے یعنی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہیومن کی جو بون ہے اس میں ائر سپیسز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے برڈز کی بونز میں ہوتی ہیں تو ان لارج ائر سپیسز کی وجہ سے بونز جو ہیں وہ وزن میں ہلکی ہوتی ہیں تو ہلکے وزن کی وجہ سے بھی جو پرندے ہیں وہ ائر میں لوکو موشن شو کرتے ہیں یعنی ہوا میں اڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر برڈز کے فور لیمز کی بات کی جائے فور لیمز جیسے اگر ہم ہیومن بینگز کی بات کریں تو ہیومن بینگز میں جو آمز ہوتے ہیں وہ ہیومن بینگز کے فور لیمز ہوتے ہیں آمز یعنی بازو تو جبکہ جو برڈز ہوتے ہیں ان کے four limbs جو ہوتے ہیں وہ modify ہو کے wings یعنی پر بنا دیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہ والے جو structures ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں wings یعنی پر تو جو four limbs ہوتے ہیں وہ modify ہو کے wings بنا دیتے ہیں اور ان wings کے جو pectoral muscles ہوتے ہیں وہ بہت strong ہوتے ہیں pectoral muscles کون سے muscles ہوتے ہیں وہ muscles جو اس طرح یہ جو shoulder والا area ہے اس کے قریب ہوتے ہیں یعنی جو chest region کو shoulder اور arm والے region سے ملانے والے جو muscles ہوتے ہیں ان کو pectoral muscles کہا جاتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ four limbs جو ہیں وہ wings ہیں تو اس لیے یہ جو pectoral muscles ہیں یہ اس region میں ہوں گے جو کہ wings کو shoulder کے ساتھ attach کرنے میں مدد دیں گے تو یہ جو pectoral muscles ہوتے ہیں یہ strong ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو birds ہیں وہ ہوا میں fly کر سکتے ہیں یعنی flight movement شو کرتے ہیں اس کے علاوہ birds کے اندر جو chest bone ہوتی ہے وہ modify کر کے کیل بنا دیتی ہے جیسے اگر ہم human beings میں sternum کو دیکھیں تو یہ جو chest wall ہے یہاں پہ یہ جو ہمیں red color کی bone نظر آ رہی ہے یہ sternum ہے لیکن birds میں جو ہیں وہ sternum یہ والا حصہ ہے یعنی وہ modify ہو کے ایک اور structure بن گیا ہے جس کا نام ہے کیل تو کیل کیا کرتا ہے muscles کے ساتھ attach ہو جاتا ہے یعنی یہ وہ جگہ فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے جو birds کے جو پر ہوتے ہیں یعنی wings کے اندر جو muscles ہوتے ہیں وہ attach اچھے طریقے سے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو wings کے جو muscles ہوتے ہیں وہ کیل کی مدد سے attach ہوتے ہیں تو جب وہ attach ہوتے ہیں تو یہ بھی جو modification ہوتی ہے یا جو تبدیلی ہوتی ہے وہ flight میں یعنی ہوا میں اڑنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ birds کی body میں جو feathers ہوتے ہیں feathers بھی تو feathers ان کو بھی پر کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو feathers جو ہوتے ہیں وہ wings یعنی پروں کے اوپر اور جو tail region ہوتا ہے یہ والا region جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو structures ہوتے ہیں انہیں feathers کہا جاتا ہے تو feather اور wings جو ہوتے ہیں ان کے لئے commonly جو word استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پر لیکن wings جو ہیں وہ وہ والا structure ہوتا ہے جو کہ birds کی flight میں مدد دیتا ہے یعنی یہ وہ modified structure ہے جسے ہم wing کہتے ہیں جو کہ birds کو fly کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جبکہ feathers جو ہیں وہ wings کے اوپر اور tail region میں خاص قسم کے اس طرح کے مختلف رنگوں کے structures ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں birds کو large surface area مہیا کرتے ہیں یعنی surface area جو ہیں وہ provide کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو birds ہیں وہ ہوا میں اس طرح سے اڑتے ہیں تو birds جب ہوا میں move کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ bird کیا کر رہے ہیں flight کر رہے ہیں یعنی fly کر رہے ہیں تو birds کی جو flight ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں passive flight تو passive flight میں کیا ہوتا ہے کہ جو birds ہیں وہ gliding movement شو کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ birds کی کی کیا ہے gliding movement تو gliding movement میں کیا ہوتا ہے کہ جو wings یعنی جو پر ہوتے ہیں وہ arrow foils کے طور پہ کام کرتے ہیں arrow foils ایسی smooth surface کو کہتے ہیں جس میں کہ جو movement ہوتی ہے وہ اور جو air جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کا angle sorry جو air move کر رہی ہوتی ہے اور جو surface ہے جسے ہم یہاں پہ wings کہہ رہے ہیں یا arrow foils کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی angle پہ ہوتے ہیں تو ہوا جو ہوتی ہے وہ پروں کے پروں کے اوپر سے جب گزرتی ہے یعنی wings کے اوپر سے جب گزرتی ہے تو وہ اس طرح سے گزرتی ہے یعنی اس angle سے گزرتی ہے کہ birds جو ہیں وہ اس طرح سے fly کرتے ہیں اور ہوا میں اوپر کی طرف move کرتے جاتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں اس air craft کی example لیں جو چھوٹا سا جہاز ہوتا ہے تو وہ ہوا میں اوپر کی طرف کس طرح جاتا ہے کہ وہ air کو نیچے کی طرف پش کرتا ہے اور خود اوپر کی طرف lift ہو جاتا ہے یعنی اوپر کی طرف move کرتا ہے جیسے یہاں پہ air کی direction دیکھی جائے تو وہ اس طرف ہے اور جو wings ہیں وہ اوپر کی طرف lift ہو رہے ہیں یعنی اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح کی جو flight ہوتی ہے birds کی اس کو passive flight کہا جاتا ہے اور ایک اور type ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے active flight تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں energy کا زیادہ استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں جو wings ہوتے ہیں وہ flap کرتے ہیں flapping of wings ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں پروں کا پھڑ پھڑانا جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ کیا ہیں یہ wings ہیں جو کہ اس طرح اوپر نیچے اوپر نیچے move کر رہے ہیں یہ wings کے مختلف angle دکھائے ہوئے ہیں یعنی ایک time ہوتا ہے کہ جو wings ہے وہ اس طرح ہوتا ہے پھر اس کی direction یعنی movement جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے اور پھر اس طرح flat ہو جاتی ہے یعنی جب bird جو ہے وہ اوپر کی طرف اڑنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر air current یعنی جو ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ اس وقت اس کی flight کو جب support نہیں کرتی تو bird یا پرندہ کیا کرتا ہے اس طرح سے move کرتا ہے یعنی بہت زیادہ energy کا استعمال کر کے اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے اور یہ جو پروں کا پھڑ پھڑانا یا flapping ہے اس کی وجہ سے یہ پھر اوپر ہوا میں move کرتا جاتا ہے تو اس طرح کی جو flight ہوتی ہے اس کو active flight کہا جاتا ہے تو اس صورت میں یعنی اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے وہ جو پروں کی اوپر والی surface ہوتی ہے جو اس وقت move کر رہی ہوتی ہے وہاں سے ہوا تیزی سے گزرتی ہے اور جو نیچے lower surface ہوتی ہے وہاں سے ہوا سلولی گزرتی ہے تو اس وجہ سے جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے وہ اوپر والی طرف کم ہو جاتا ہے اور نیچے والی طرف جو ہے وہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو اس دباؤ میں difference یعنی فرق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو bird ہے وہ اوپر کی طرف پھر fly کرتا ہے لیکن یہ جو process ہوتے ہیں اس میں energy کا expenditure یعنی energy کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہوتا ہے per unit time کا مطلب ہے کہ جتنی دفعہ جو ہے وہ wing جو ہے وہ flap کرے گا اتنی دفعہ energy کا استعمال ہوگا تو اس طرح کی flight کو active flight کہا جاتا ہے تو اس طرح سے birds جو ہیں وہ fly کرتے ہیں یعنی ہوا میں move کرتے ہیں اور اس کے علاوہ birds کی body میں مختلف modifications یعنی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے birds جو ہیں وہ air میں locomotion شو کرتے ہیں تو students آج ہم نے discuss کیا locomotion in air کے بارے میں